ایک خبر آئی اور پورا راجستان رونی لگا خبر ماروال راج کھرانے کی پرو راج ماتا کرشنا کماری کی گجرنی کی تھی دل کا دورہ پڑھا اور راج ماتا نے دنیا کو الودا کہہ دیا راج ماتا کرشنا کی کہانی ان کے سنگھرشوں کی داستان بایا کرتی ہے مول روپ سے گجرات کی رہنے والی ایک بیٹی اور اپنایت کا گہرا رشتہ جھڑ گیا کرشنا گماری آزادی کے بعد سے اب تک راج پریوار کی پانچ پیڑھیوں کی ساکشی رہی انیس سو تینٹالیس میں بہو بن کر راج کھرانے کی تہلیج پر انہوں نے پہلا قدم رکھا تھا لیکن انیس سو باون میں راجہ ہنونت سنگھ ویمان حادثے میں چل بسے راج ماتا پر ذمہ داری پڑھ گئی انہوں نے پریوار کی آرثک ذمہ داری سنبھالنے شروع کی ہنونت سنگھ کی دوسری پتنی جبیدہ کے بیٹے حکم سنگھ کو بھی انہوں نے اتنا ہی پیار دیا جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے ماروار کی جنتہ کو کبھی نہیں لگا کہ وہ ایک راج ماتا سے بات کر رہے ہیں ان میں ہمیشہ اپنا نمائندہ نظر آیا اسی وجہ سے جب وہ لوگ سبا چناو لڑنے اتری تو بمپر ووٹ ملے راج ماتا نے اس چناو میں نعرہ دیا سمی بدلے سمبندھ نہیں بدلے جنتہ نے انہیں سر آنکھوں پر اٹھایا اور ریکارڈ متوں سے جیت دلائی چناو پرچار کے دوران انہوں نے گھنگٹ پرتھا کو ہٹانے کی محیم بھی چلائی اور مہیلاؤں سے پردے سے نکلنے کا حوان کیا جسے پورا راجستان کا سمرتھن ملا کہا جاتا ہے راج ماتا نے مہیلہ جاگرن کی ہمت اس دور میں دکھائی تھی جب یہ آسان نہیں تھا اور نہیں راج کھرانہ انہیں اس کی جاست دیتا تھا وہ گجرات کے ایک چھوٹی سی ریاست دھرانگدھا میں جنمی اور سترہ سال کے عمر میں تیسرے سب سے بڑے سٹیٹ ماروار سٹیٹ کی رانی بن گئی بہو کے طور پر انہوں نے پوری ذمہ دارے نبھائی راج کھرانے کے طور طریقے اور سنسکار کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ایسے سیکھ لیا جیسے لگا ہی نہیں کہ وہ ایک گجراتی پریوار سے ہیں کرشنا کماری راج ماتا تھی لیکن ماروار کی جننتہ نے ہمیشہ انہیں اپنا سمبندھی مانا اسی وجہ سے جننتہ اور راج ماتا کا سات دشک تک رشتہ مضبوط بنا رہا دس سال پہلے مہرانگڑ حادثے کے بعد عوام ان سے ناراض ہو گئی راج ماتا نے ایک پار لوگوں سے اپیل کی اور لوگ ان کی بات ڈال نہ سکے یہ ان کی لوگ پریتہ تھی انہوں نے سماج صدھارہ کی بھومی کا بھی نبھائی اور پردہ پردہ کا پرزور ویروت کیا بیٹیوں کی پڑھائی پر زور دیا جسے پورے راجستان کی طرف سے سمرتھن ملا انیس سو اکتر میں جب بھارت پاکستان کا یوتہ شروع ہوا تب راج گھرانے کی طرف سے ان کے کہنے پر ہی بھاوناتمک اور آرثک مدد سینہ تک پہنچائی گئی جنتہ کے بیچ لوگ پریہ ہونے کی وجہ سے ہی یوپی اے سرکار میں انہیں منتری بنایا گیا لیکن دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے 92 سال کے عمر میں ان کا ندھن ہو گیا نہ صرف ماروانہ راج گھرانہ بلکہ پورے راجستان کو ایک گہرہ ستمہ لگائے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ راج ماتا کے ساتھ ہی آج ایک یوگ کا بھی عوصان ہو گیا نمف نیوز کے رپور